اسلامی کے آئین کو قرار رکھوں گا اور اس کا تحافظ اور صفحہ کروں گا جب میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف اور ریائیت اور بلا رغمت اور عائیت قانون کے مطابق انصاف کروں گا چودری پرویز الہی نے وزیر اللہ پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھا لیا سپریم کورٹ کے حکم پر صدر عرف علوی نے چودری پرویز الہی سے حلف لیا حلف برداری کی تقریب میں کاف لیگ اور طریق انصاف کے رہنماؤں کی شرکت وزیر اللہ پنجاب چودری پرویز الہی کی صدر ڈاکٹر عرف علوی سے ملاقات چودری پرویز الہی آج عمران خان سے ملاقات کریں گے ملاقات میں پنجاب کا بینہ اور دیگر امور پر مشاورت ہوگی سابق وزیر داخلہ شیخ ارشید نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا کہتے ہیں مرکز میں بھی ادم اعتماد لائیں گے صوبے میں ان کو فارغ کر دیا مرکز میں بھی بھگائیں گے کرائم منسٹر کو بھی گھر بیچ کر دم لیں گے پچیس مئی کو ظلم کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے پنجاب میں حکومت سازی کے لیے صلاح مشورے شروع پنجاب اسمبلی کے لیے مختلف ناموں پر گور محمود الرشید اسلم اقبال زین قریشی اسمان بزدار کے ناموں پر گور ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری کے خلاق ادم اعتماد لانے کا فیصلہ ڈیپٹی سپیکر کے لیے واسق قیوم اور ملک تیمور کے نام زیرے گور سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے ناموں کی منظوری عمران خان دیں گے ادھر سیکریٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کا تبادلہ محمد خان بھٹی کو وزیر اللہ پنجاب کا پرنسپل سیکریٹری لگا دیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف اور کافلی کا جشن شہر شہر آتشبازی اور کراکنوں کے بھنگڑے ایک تسری کو مٹھائیاں کھلائی لاہور کے البٹی چوک میں بڑا جشن خراچی اسلامباد اور دیکھر شہروں میں کھلاڑی باہر نکل آئے فیصلے کے بعد چودری پرویز لاہی کے گھر بھی جشن سیاسی رہنما مبارک بات دینے پہنچ کے حمزہ شباز وزیر اللہ نہیں رہے سپریم کورٹ نے وزیر اللہ پنجاب چودری پرویز لاہی کو قرار دے دیا چودری پرویز لاہی کی درخواست منظور ڈیپٹ سپیکر دوست منزاری کی رولنگ کل ادم قرار سپریم کورٹ نے کہا ڈیپٹ سپیکر کی رولنگ کا کوئی جواز نہیں ہے پنجاب کبھی نہ بھی کل ادم قرار دی جاتی ہے وزیر اعظم شباز شریف کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید کہا عدلیہ کے ساخ کا تقاضہ اور کرینے انصاف ہی تھا کہ فول کورٹ تشکیل دیا جاتا عدالتی فیصلے سے حصول انصاف کی توقعات کو دھچکہ لگا کوئی ادارہ کسی دوسری اختیار میں متاخلت نہیں کر سکتا آئین اور پارلیمنٹ کی بالا دستی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں کا اجلاس آج بلالیا عدالتی فیصلے کے بعد کی صورتحال پر گوھر ہوگا چیئرمین تحریک انصاف کا آج یوم تشکر منانے کا اعلان کہا پورے ملک میں عوام کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور جشن منائیں گے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا سپریم کورٹ کے ججز کو خراج تحسین ٹوٹ میں کہا ججز کو دھمکیوں کے بابجوز سادم قدب رہنے پر سرہتے ہیں پریسٹر علی زفر اور ٹیم کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں دھاندلی کے خلاف زمنی انتخابات میں سامنے آنے پر پنجاب کی عوام کا بھی شکریہ فیصلے کے بعد منسلہ ہی کی بھی بنی گالا چاکر عمران خان کو مبارک پاتھر قائد مسلم لیگ نون میاں نماز شریف نے ٹوٹ میں لکھا پاکستان کو تماشا بنا دیا گیا تینوں ججی صاحبان کو سلام مرضی کا فیصلہ نہ آنے پر مریم نماز کی بھی سپریم کورٹ پر تنکیت فیصلے کو جڈیشل قرار دیتے ہوئے کہا انصاف کا قتل نامنظور مریم نماز نے ایک اور ٹوٹ میں لکھا حکومت کو سخت موقف افتیار کرنا چاہیے اور ڈٹ جانا چاہیے حکومت مشکل سے نپنے کے لیے اقتماعات کرے یا ایک پھر میں نہ مانو کی ڈگر پر چل پڑی عدالتی فیصلے پر تنکیت وزیر اطلاعات مریم اور انتظیب کہتی ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ انتشار پیدا کرے گا فل کورٹ بنتا تو فیصلہ مختلف ہوتا ملک احمد بولے ملک میں انتہائی غیر مناسب صورتحال پیدا ہو چکی ہے حمزہ شباز کہتے ہیں اب عوام کی بوٹوں سے منتخب حکومت کو شبے کون مارا گیا کل کی کاروائی اور فیصلہ متنادیا ہے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے فیصلے کے خلاف نولی کے کارکنو نے اسلامباد میں اتجاج بھی کیا سرکاری ٹی وی پر چودری پرویز الہی کی حلف برداری کی تقریب برہا راست نشن نہ کرنے کا معاملہ سابق وفاقی وزیر اطلاع فواس چودری مریم اورنزے پر پرس پڑے کہا وزیر اللہ کا حلف احوان صدر سے برہا راست نان دکھانے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی یہ لوگ اگلے مہینے اپنی نوکریوں پر نہیں کہیں گے مولانا فضل رحمان کی چودری شجاعت حسین سے ملاقات سیاسی صورتحال اور دیگر عمو پر تفصیلی ملاقات میں وفاقی وزیر چودری صالح حسین بھی موجود تھے پیپرز پارٹی کے رہنما فرحت بابر کی ججز قرر کا طریقہ بدلے کی تجویز کہا موجودہ طریقہ کار میں ججز کو دوسرے ججز سے خطرہ ہے نئے فلسفے کے تہر باور کرایا جا رہا ہے پارلیمنٹ نہیں آئین سپریم ہے اور آئین وہی ہے جو سپریم کورٹ کہتی ہے طاقت منتخب سے غیر منتخب افراد کو منتقل ہو رہی ہے پاک فوج کے 32 برگیٹرز کو میجر جنرل کے عہدوں پر ترقی دے دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجبہ کی زیرے صدارہ پر موشن بوٹ کا اچلاس ہوا میجر جنرل بننے والوں میں آرمی میڈیکل کور کیت آٹھ آفیسر بھی شامل ڈالر کی بلند اڑا نہ تھمی انٹر بینک میں مزید تین روپے پانچ پیسے میگا تاریخ کی نئی بلند رین ستحہ دو سو باتیس روپے رانوے پیسے پڑھا گیا آور مارکٹ میں ڈالر تین روپے مہنگا دو سو چھتی سرپے کا ہو گیا پاکستان سٹوک اسچینج کی انڈیکس میں چاس پوائنٹ کا اضافہ انتالیس ہزار آر سو چورانوے کی ستح پڑھا گیا حکومت نے بجلی تین روپے پچاس پیسے مہنگی کر دی آگست اور اکتوبر میں مزید ساڑھے چار بے تک اضافہ ہوگا دسمبر تک بجلی کا بنیادی ٹیرف چو بیس روپے ہو جائے گا